خدا کی عظیم بابرکت اور جلالی نامے آ سب کی سلامتی ہو ناظرین بڑے سوال آ چکے تھے کہ بے حس لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں آج لوگوں کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں روحیں مر چکی ہیں بے حس انسان کی سب سے بڑی جو نشانی یہ ہے وہ آپ کی دی ہوئے وقت آپ کے دی ہوئی قربانی آپ کی دی ہوئی عزت کو جھٹلائے گا میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو جو سیپ ہوتی ہے وہ سمندر کے کنارے وہ بھی اپنا موں کھولتی ہے کہ کترہ میرے موں کے اندر جائے اور جب بارش ہوتی ہے سامپ بھی اپنا موں کھولتا ہے کہ کترہ میرے موں کے اندر جائے لیکن فرق یہ ہے کہ جب سیپ کے اندر کترہ جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے اور جب سامپ کے موں کے اندر کترہ جاتا ہے تو وہ زہر بنتا ہے اسی طرح اچھے انسان کو دیا گیا وقت کی گئی عزت دی گئی قربانی آپ کو وہ ملٹیپلائی اسیپ کی طرح کرے گا اور وہ موتی بن کر برکتوں کی صورت میں آپ کے سامنے لائے گا لیکن برا انسان آپ کی دی ہوئی قربانی کو سامپ کی طرح ہے جو دیا ہوا وہ قطرہ جب موں میں ڈالتا ہے تو وہ زہر بن کے اگلتا ہے انسان بھی آج سامپ بن چکے ہیں اور وہ بھی ڈستے ہیں آج لوگوں کے دل ہی مردہ ہو چکے ہیں لوگ کسی کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں لوگ کہتے نہیں یہ تو پتھر دل ہو گیا ہے اس پر کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی میری بات کو تو یہ سنتا ہی نہیں یہ کسی کی بات نہیں سنتا پتھر دلوں کو توڑنے کے لیے مردہ روحوں کو پھر سے جگانے کے لیے بےہس انسانوں کو پھر سے زندگی دینے کے لیے حضور یہ آپ کے سامنے کلام ہے زندہ کلام ہے ایسا کلام جو زندگی بدل دے جو مردہ دلوں کو بھی پگھلا دے جو پتھروں کے اندر سے بھی پانی کو برساتا ہے ناظرین خوشک چٹانوں سے پانی یہ برساتا ہے اسے اپنی علماریوں سے نکال لیں یہ زندہ کلام ہے اسے چومنا عبادت ہے آئیں اسے اپنے سینے سے لگائیں یہ آپ کی دل کا سکون ہے یہ پتھر سے پتھر دل کو بھی دوبارہ زندہ کر دے یہ مردہ کو بھی زندہ کر دے یہ روحوں کے لیے سکون ہے حضور اس کے اندر جو روشنی ہے نا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ کسی کو دھوکھا دے کے بےہس انسان بن کے کب تک زندہ رہیں گے آپ خود ہی بے سکون رہیں گے آپ لوگوں کو لیے آسانیہ پیدا کر دے آپ بھی سکون میں آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ لوگوں کے لیے ظالم ہوں گے قدرت آپ پر ظالم ہوگی جب آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے آسمان کے دروازے آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے آج اس سے پیار کرنا شروع کر دے یہ بائبل مقدس خدا کا کلام پتھر دلوں کو بھی چیر دیتا ہے یہی وہ کلام ہے جو مردہ انسانوں کے اندر بھی آنسوٹا پکاتے ہیں آپ جھک جائیں اور اس سے پیار کریں کیونکہ آپ لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں کسی کی دی ہوئی عزت کو یاد رکھیں اپنی تنہائیوں کو پاک کریں جب ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی نا تو اس خدا سے محبت ہو جائے گی تو آپ جتنے مرضی بے حصے ہیں آپ جتنے مرضی مردہ ہو چکے ہیں آپ پھر سے جاگ جائیں گے آپ کی بہاریں لوٹ آئیں گی آپ کی بے سکونی سکون میں بدل جائیں گی آپ کی ویرانیاں بہاروں میں بدل جائیں گی آپ کی نا امیدیاں امید میں بدل جائیں گی آپ کی موت بھری کالی کوٹھڑیوں سے جب آپ نکلیں گے تو یہ زندگی آپ کی روشنی میں بدل جائیں گی یہ دل کی تھندک ہے اور سکون ہے آئیں آج اپنی بے حصی کو توڑیں اپنی مردہ دلی کو توڑیں اور زندگی جائیں اور اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور آج اسے اپنے گھروں کی علماریوں سے نکال کی سے پڑے تلاوت کرے یہ آپ کی مردہ دلی کو بھی توڑے گی یہ آپ کے اندر ایک سکون پیدا کرے گی آپ کی روحوں کو روشن کرے گی کہتے ہیں کہ اگر انسان جسم کا مر جائے جسم مردہ ہو جائے تو رونے کی کوئی اتنی بات نہیں کیونکہ وہ تو سب کو موت آنی ہے لیکن اگر کس انسان کی روح اور دل مردہ ہو چکا ہے وہ زیادہ موت سے بھی حالت بدترین حالت ہے اس لئے روح کا مرنا اور دل کا مرنا زیادہ بدتر ہے جسم سے مرنے سے اس لئے اپنی روحوں کو آئیں آج روشن کریں کلام کے وسیلہ سے آئیں اپنے دل کی ویرانیوں سے روحوں کو جگائیں تاں کہ آپ زندگی پائیں اور کسرہ سے پائیں خدا ودہ آپ سب کو برکت دے بہت شکریہ